دوستو فیصل آباد میں پتنگ بازی ایک نوجوان کی جان لے گئی اور آج کل فیصل آباد میں پسند کا سیزن چڑھ لیا ہے اور بچیوں اور نوجوان سب پتنگ خرید کر انہیں اڑا رہے ہیں ہر سال اس پتنگ بازی کی وجہ سے کسی نہ کسی کی موت ہو جاتی ہے اور پولیس بھی پتنگ بازی کو روکنے سے پوری طرح سے متاثر رہتی ہے اور یہی واقعہ ایک فیصل آباد میں بھی نوجوان کے ساتھ پیش آیا نوجوان کا نام آسیف اشفاغ تھا آسیف اشفاغ اپنے گھر سے افتاری کا سمان لینے کے لیے باہر جا رہا تھا اور راستے میں ایسا حادثہ پیش آیا جو کہ اسے موت کے موں میں لے گیا آسیف اشفاغ روڈ پر موٹر بائک چلا رہا تھا جبکہ سامنے بچے پتنگ گڑا رہے تھے جبکہ اسے یہ معلوم نہیں تھی اور وہ اپنے دیان سے بائک چلا رہا تھا اور یہ اتنی تیز ہوتی ہے کہ ایک انسان اس سے موت کا شکار ہو سکتا ہے اور ایسا ہی واقعہ یہ بھی پیش آیا ایک دور سے نوجوان کی موت ہو جاتی ہے جبکہ سکرین پر ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک نوجوان بائک چلاتے چلاتے اچانک گر جاتا ہے اسے خبر بھی نہیں ہوتی کہ وہ کیسے گرہ دراصل پتنگ کی تیز دور اس نوجوان کے گلے پر پھر جاتی ہے اور اس کے جسم سے سارا کون نکل کر سڑک پر بہہ جاتا ہے زیادہ کون نکلنے کی وجہ سے یہ سڑک پر گر جاتا ہے اور اس کے گلے کی ساری رگیں کٹ جاتی ہیں جیسے کہ کسی جانہور کو زبا کرنے کے لئے اسے زمین پر گرائے جاتا ہے ایسے ہی یہ سڑک پر گر جاتا ہے یہ نہ صرف چھے بہنوں کا صرف ایک لوتا بائی تھا بلکہ اس کے عید کے پانچ شہ دن پاند شادی بھی ہونے والی تھی لیکن اس پتنگ بازی کے بورے شوک نے اس نوجوان کی جان لے لی ہماری پولیس کو چاہیے کہ یہ پی ٹی اے جیسے کارکورن کا پیچھا چھوڑ کر اس بڑھتی ہوئی پتنگ بازی پر کابو پائیں اور ایسے پتنگ بازوں کو اپنی گریفت میں لیں اگر آپ کے گلی محلے پہ بھی کوئی پتنگ بازی کر رہا ہے تو آپ کا یہ فرض بلتا ہے کہ اسے پکڑ کر پولیس کے حوالے کیا جائے یا پھر اسے پکڑ کر ایسی جترول کی جائے کہ اس کی نانی یاد آجائے حیصل آباد کی تحصیل سمندری میں گلے پر دھاتی دور پھرنے سے نوجوان زخمی ہو گیا ہے زخمی کو سوال اسپتال منتقل کر دیا گیا اس نے پتنگ بازوں کے خلاف مہم تیز کر دی ہے ایک روز میں پانچ سو بارہ ملزمان گریفتار کر لیا گیا لاہور میں بھی پچاس سے زائد پتنگ بازوں کو گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران گریفتار کیا گیا مجیمہ صاحب کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے کہ پتنگ بازی یہ خونی کھیل ہے انہیں اپنے بچوں کو پتنگ بازی سمنہ فرمائے